اسلام علیکم ایبیون کیسے ہیں آپ سب لوگ این ویلکم بیک ٹو میر چینل فوڈ لیوے آئیشہ جی تو آج کی رسپی میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی نے جی آلو بخارے کی بڑی کھٹی مٹی سی چٹنی کی جو کہ ہم بنائیں گے بغیر کسی آرٹیفیشل کلر کی اور آرٹیفیشل فیور کے تو رسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے پین میں ڈالیں گے جی ہم ڈیڑھ کپ کے قریب پانی کا پانی اٹھ کرنے کے بعد ہم یہاں پر یوز کریں گے تقریباً ایک سو پچیس گرام کے قریب دھولے ہوئے آلو بخارہ یہاں پر آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے جو ہم آلو بخارہ بزار سے لیں گے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے واش کرنے کے بعد ہم اس کو سوسپن میں جو ہم نے پانی رکھا تھا اس کے اندر ڈال لیں گے اور تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک آپ نے میڈیم فلیم پر اس کو کھک ہونے دینا ہے اور آپ نے ڈھککن کو ڈھک دینا ہے جی تو تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آلو بخارہ کتنا پک رہا ہے یہاں پر پانی کے اندر بوائل آ رہا تھا اور آلو بخارہ یہاں پر اس کا کلر چینج ہو رہا ہے یہاں پر میں نے کسی بھی قسم کوئی آرٹی فیشر فیور یا آرٹی فیشر کلر یوز نہیں کیا ہے یہ پانی کا کلر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آلو بخارہ کی ویرسی آیا ہے یہاں پر میں ایڈ کریں گے دو چھٹکے قریب لال مرچے پاورڈر کا ساتھ ہی میں ایڈ کروں گے دو چھٹکی نمک کا بس آپ نے یہاں پر ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے نمک اور سرخ مرچے زیادہ اماؤنٹ میں نہیں ڈال لیں ورنہ آپ کی چھٹنی جو ہے خراب ہو جائے گی پھر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں اسے میڈیم فیم پر ڈھک کر پکنے ہی دوں گی اب میں یہاں پر تقریباً ایک تہائی کپ کے قریب چینی گھر کی جو آم یوز کرتے ہیں گرانیلیٹر شگر وہ ایڈ کروں گی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو بخارہ آہستہ آہستہ اپنا کلر چھوڑ ہے ہمیں یہاں پر کسی بھی قسم کے آرٹیفیشر کلر کے ضرورت نہیں پڑی تھی اب میں یہاں پر ایڈ کر ہوں جو تقریباً ون ٹی سپون کے قریب وائٹ وینیکر کا اگر وائٹ وینیکر موجود نہ ہو تو آپ لیمن جوز بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر اگر ہم ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے سے پکنے دیں گے اس کے بعد میں اس کے اندر ایڈ کروں گی تقریباً ایک ٹی سپون کے لیے چاروں مرز کا یا میلن سیٹس کا اس کے بعد یہاں پر ہم ایڈ کریں گے تقریباً آٹھ سے بارہ چھل کے اترے ہوئے بادام وہ ایڈ کرنا ہے وہ ایڈ کرنے کے بعد اپنے سے دوبارہ اچھے طریقے سے مکس کرنا مکس کرنے کے بعد ہم تقریباً اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دھک کر پکنے دیں گے تاکہ جو ہمارے پاس میلن سیٹ ہم نے چاروں مرز ایڈ کیے تھے اور بادام ایڈ کیے تھے ان کا بھی بڑا اچھا سا فیور اس کے اندر ایڈ ہو جائے اور آپ نے تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک لو میڈیم فریم پر اس کو دھک کر پکنے دینا ہے آٹھ سے دس منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا شکل ہے اب میں یہاں پر اسی کنسسٹنسی چیک کروں اگر یہاں پر مجھے پتلہ لگا تو میں اس کو مزید پکاؤں گی اگر یہاں پر اسی کنسسٹنسی بالکل ٹھیک ہوئی تو میں اس کو یہاں سے ہی چولا بند کر دوں گی آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کنسسٹنسی کس طریقے سے چیک کریں میں نے یہاں پر دو عدد چمچ لیئے اور ایک چمچے میں دوسرے چمچ کی اوپر یہاں پر دو فائز گرا رہی ہوں اور اب یہاں پر اگر مجھے یہ پتلہ لگے گا تو میں اس کا دوبارہ اسے پکنے دوں گی ادروائز میں آپ اس کو سٹاپ کر دوں گی اچھا یہاں پر ایک بات یاد دکھئے کہ تھنڈا کرنے کے بعد بھی اس کی کنسسٹنسی تھوڑی زیادہ گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے یہ مجھے سٹیج بلکل ٹھیک لگی تھی اور اب میں اس کو یہاں پر گرم گرم ہی شاوٹ کر رہی ہوں ابھی شاید آپ کو ویڈیو میں لگ رہا ہوئے کہ اس کی کنسسٹنسی بڑی پتلی ہے لیکن یہ بلکل اگزیک تھے بلکل ٹھیک تھی اب بس یہاں پر میں نے اس کو ڈی شاوٹ کر لیا اس کے بعد میں یہاں پر دیکریشنل پرپس کے لئے صرف لگا رہی ہوں چاندی کے ورک اور اب آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آج کی بڑی جھٹپٹسی اسانسی مزدار کھٹی میٹی شادی میں بننے والی آلو بہری کی چٹنی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اس کو شیئر کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ